کالے ہرنوں کا پورا ایک غال ہے جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایک سامنے خوبصورت ہرن ہے یہ کالا ہرن ہے اور یہ مو اٹھا کر ہماری طرف ہی دیکھ رہا ہے دیکھیں اور ایک ہی ایک اور ہرن دائیں سائٹ سے آگیا اس کے دیکھیں اس کے سینگ کس قدر خوبصورت ہیں ان کالے ہرنوں کے سینگ جو ہیں وہ تک میکسیم پانچ ٹرنز میں اوپر کی طرف جا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں کوئی تاریخی امارت یا تاریخی جگہ آپ کو دکھانے نہیں لے کر جا رہا بلکہ اس وقت میں سفر کر رہا ہوں بہاولپور کے قریب لال سوہانرا میں موجود ایک بہت بڑے جنگل میں جہاں پر پاکستان میں ایک مادوم ہوتی ہوئی کالے ہرن کی نسل کا مسکن ہے جہاں پر ان کی افضائشیں نسل کی جاتی ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ان کالے ہرنوں کا یعنی بلیک بکس کا مسکن اور اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لال سوہانرا میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر کچھ معلومات بھی تحریر کی گئی ہے یہ کالا ہرن یعنی بلیک بک اس کا قدرتی مسکن پاکستان اور ہندوستان کا علاقہ ہے اور خاص طور پر سہرائی علاقہ چولستان اور سہرائی تھر اس کی نسل بیٹا شکار کی وجہ سے مادوم ہوتی جا رہی تھی نائنٹین سیورٹیز میں امریکہ سے ٹیکسس سے اور نیدر لینڈ سے کچھ ہرن افزائشن نسل کے بعد توفہ تن یہاں پر دیئے گئے اور اس کے بعد اس کا بریڈنگ سینٹر یہاں بنایا گیا اور اب یہاں پر ان کی افزائشن نسل کی جاتی ہے سہرائے تھر میں اور سہرائے چولستان میں بلیک بک کالا ہرن یہ نر اور مادہ دو مختلف جوڑوں پر مشمل ہوتا ہے عام طور پر جو نر ہوتا ہے یعنی جو میل کالے ہرن ہوتے ہیں ان کے سروں پر سینگ ہوتے ہیں اور ان سینگوں کے اندر میکسیمم پانچ کرلز ہو سکتے ہیں نر یعنی میل جو بلیک بکس ہیں کالے ہرن ان کے سینگوں کی لمبائی چودہ انچ سے لے کر انتیس انچ تک ہو سکتی ہے جبکہ جو مادہ ہرن ہے یعنی فیمل بلیک بکس ہیں یہ تو آپ کے سامنے جو سکرین پر ہے یہ ایک نر ہے جو مادہ یعنی فیمل بلیک بکس ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سر پر عام طور پر سینگ نہیں ہوتے ان کالے ہرنوں کی آستن جو لائف ہے وہ دس سے بارہ سال ہے سامنے ایک رسی بندیوی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس رسی سے آگے جانا منع ہے کیونکہ اس سے آگے بریڈنگ پلیس ہے اور عام طور پر یہ ہرن صبح کے وقت اور سپہر کے وقت اس پلین فیلڈ میں آتے ہیں ہرنوں کا یہ غال آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں ان کی خوراک میں خوشک پتے جھاڑیاں گھاس پوس اور کچھ خوشک پھل فروٹ جو ان کو مل جائیں وہ شامل ہے ان ہرنوں میں خطرہ بھامپ لینے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے اور یہ خطرہ سب سے پہلے مادہ ہرن بھامپتی ہے جو خطرہ محسوس کرتے ہی ہوا میں چلانگیں لگاتی ہے اور اس کے بعد باقی سارا گروہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور محفوظ مقام کی طرف بھاگ جاتا ہے ان ہرنوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 80 کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے بھی بھاگ سکتے ہیں اس بریڈنگ پلیس کے اندر ہمیں ایک ٹریکر ٹرولی کھڑی دکھائی دے رہی ہے اس کو ذرا زوم کرتے ہیں اور اس پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوئے اس پر لکھا ہوئے ماں کی دعا جنت کی ہوا اور باپ کی دعا رحمت کی ہوا واہ کیا بات ہے آپ اپنے سامنے ان ہرنوں کا ایک وال دیکھ رہے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں ان میں مادہ ہرن کونسی ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک پہچانا وہ ہرن جن کے سر پر سینگ نہیں ہے بداؤٹ ہون یہ مادہ ہرن ہے یعنی فیمل بلیک بکس جبکہ میل بلیک بک کی میں نے آپ کو پہچان یہ بتائی تھی کہ اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ایک خوبصورت ہرن ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور یہ ایک اور ہرن سامنے آ گیا بہت خوبصورت اور پیارا بلیک بک ہے یہ جس کے سر پر کئی انچ لمبے مختلف کارلز میں بنے ہوئے سینگ ہیں وہ میل بلیک بکس جو عام طور پر غال پر ڈومینیٹ کرتے ہیں ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اگریسیف پوسچرز کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی ڈومیننس شو کرتے ہیں اور عام طور پر ان سینگوں سے آپس میں لڑتے نہیں ہیں ان پلیک بکس یعنی کالے ہرنوں کے غال جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو بریڈنگ کے بعد اور اس کی گروت کے بعد اس کو وائل لائف میں یعنی ان کے جو نیچرل ہیپیٹیٹ ہیں جو سہرائی علاقے ہیں ان کے اندر شفت کر دیا جاتا ہے اور ان ہرنوں کو بھی وہیں شفت کرنے کا پلان ہے امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ان یو یو لائف کی سہر پسند آئی ہوگی اور میری طرح آپ نے بھی یہ جگہ پہلی دفعہ دیکھی ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ